موسیقی قرآن پاک میں آخری تیسوے بارے میں ایک صورت موجود ہے آخری صورت جسے صورت ناس کہا جاتا ہے اور روایات احادیث کے مطابق اس کے بے شمار فائدے ہیں نظرِ بد کے علاج کے طور پہ جادو سے بچنے کے لیے شیطانی وصفصوں سے بچنے کے لیے اور بے شمار فائد کے لیے صورت کو پڑھا جاتا ہے اور لوگ دم کرتے ہیں رات کو سونے سے پہلے اپنے بچوں پہ بھی اس کو پڑھ کے پھونگتے ہیں اس صورت میں جو خناس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ خناس دراصل ایک شیطان ہے یہ شیطان کے بارے میں یہ الفاظ کو حاصل طور پہ وہ کیا گیا ہے شیطان کو ظاہر کرنے کے لیے ایک شیطان کے بارے میں اس کے اندر گفتگو ہو رہی ہے یہ بیسیکل یہ ایک خاص قسم کا شیطان ہے جس کا اصل نام خرطوم ہے اس کا نام خرطوم رکھنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس کی شکل جو ہے وہ سور کی مانند ہوتی ہے اور اس کی سونڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسے سور کی ایک سونڈ ہوتی ہے ویسے ہی بالکل اس کی ایک سونڈ ہوتی ہے اس وجہ سے اس خناس شیطان کا نام خرطوم ہے اس کا کام کہہ کہ یہ انسان کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے ٹھیک ہے اب وہ وسوسے کس قسم کے ہیں کہ لوگوں کو خیر سے نا امید کرتا ہے اور کہتا ہے کہ خیر سے فکر و فاقہ آئے گا تنگ دستی کے حوالے سے لوگوں کو خوف زدہ کرتا ہے سخاوت نہیں کرنے دیتا کہ اگر آپ اپنا محال لوگوں میں بانٹیں گے تو آپ پہ تنگ دستی آجائے گی یہ فکر و فاقہ آئے گا اس طرح کہ یہ وسوسے پیدا کرتا ہے اور اللہ سے یہ انسان کو ہمیشہ مایوس اور نا امید کرتا رہتا ہے تو اس کا یہ خاص قسم کا یہ فنکشن ہے ٹھیک ہے تو اس سے بچنے کے لیے اس صورت کو پڑھا جاتا ہے میں چاہتا تھا کہ یہ آپ سب کو پتا چلے کہ یہ خناس لفظ کا مطلب کیا ہے اور یہ خناس لفظ کیوں استعمال ہوا ہے یہ دراصل ایک حقیقت میں ایک شیطان ہے اور اس شیطان سے پناہ کے لیے ہم اس صورت کو پڑھتے ہیں اور اللہ سے پناہ مانگتے ہیں موسیقی